بہری میں گھٹے میں ڈوبنے سے ایک ورد کی موت پھانا چھہتر کی بھچی پنچائت کے مولوی ٹولے کے باندھ میں رویوار کی صوبہ پانی بڑھے گھٹے میں ڈوبنے سے ایک ورد کی موت ہو گئی اس کی پہچان گاؤں کے ہی سویں کامیشوار یادف کے اس پتر ساٹھ ورسی ہے رامپریت کے یادف کے روپ میں کی گئی پریوار کے لوگ نے بتایا کہ رامپریت ایک دن پہلے ہی گھر سے سونچ کے لیے نکلے تھے لیکن گھر واپس نہیں آئے اس بیچ ان کی خوچ بھی ان کی گئی لیکن وہ نہیں ملے سمجھا جا رہا ہے کہ سونچ کے بعد پانی لینے کے کرم میں بیر فسلنے سے وہ گہرے پانی میں چلے گئے جہاں ڈوبنے سے اس کی موت ہو گئی موگے پر پہنچی بہری تھانا کی پولیس نے لاز کو پوسٹ مارڈم کے لیے بیم سی ایج بھیج دیا پوسٹ مارڈم سے آنے کے بعد لاز کا گاؤں میں دہ سنسکار کر دیا گیا ان کی آسمیت موت سے گاؤں کے لوگ حد بھرک دیکھے ان کے پتنی کی پہلے ہی موت ہو چکی ہے ان کے چار پتر و دو پتریاں ہیں جل سنسادن منتری سے لوگوں نے کی شکایت گوبالپور بینڈا روچ میں نرکھنڈ کے دیران گرامینوں نے جل سنسادن منتری سنجر جھا کو اپنی سمسیوں سے آگوت کر آیا لوگوں نے کئی کمیوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے منتری سے شکایت کی کہا کہ لگوک پرتیک ورش وے لوگ تباہی کو چھیلتے آ رہے ہیں گرد ورش بھی کافی تباہی چھیلی ہے لوگوں کو گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کئی جگہ بانس بلہ دے کر بورا ڈالنی کی ضرورت ہے جو نہیں کیا گیا ہے ایسے میں برسات کے دنوں جب ندی میں اوفان ہوگی اور پانی کا بیک دیور ہوگا تو پھر یہ دھوست ہو جائے گا سرہلی کے گرامینوں نے مہاراجی باندھ کے صدرڈی کا رنکاریہ میں ہوئی گربڑی سے منتری کو آگوت کر آیا کہا کہ باندھ کے بگل سے ہی میں ٹک کاٹ کر ڈالی گئی ہے کئی طرح کی گربڑیاں کی گئی ہیں جس کا خامیازہ تر بندھ کے دھوست ہونے پر گرامینوں کو چھیلنا پڑے گا ساتھ میں موزود کیوٹی کے بھاچوہ ویدھائک باکر مرائی مہنچانے بھی گرامینوں کا سمرتن کرتے ہوئے مکاریہ کی گنوطہ پر سوال اٹھائے منتری نے پرتیک شکایت کرتا کہ بات کو باری باری سے پاس بلاب لاکر گمبردہ سے سنا اور سبندد پتہ دکاریوں کو تمام طرح کی کمیوں کو دور کر سب کچھ الوی ویلم درست کرنے کا نردیس دیا موقع پر موزود ڈی ایم ڈاکٹر تیاغ راجل ایس ایم نے لوگوں کی آشواست کیا کی جو بھی شکایت ہیں اسے الویلم دور کر کارے میں حال دار کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس سال پچھلے سال کی تولہ میں اس سے اونچہ کیا گیا ہے لیکن یا پریابت نہیں ہے یا ہم لوگ بھی چان رہے ہیں اور بڑیاں سے تربند بنانے کے لیے جمین بھی لینی پڑے گی کام بڑیا ہوگا چنتہ نہیں کرنی ہے اسثانیے لوگوں نے گاؤں کے اتر اتنی تاہا اور کسوم پٹی میں بھی باندھ کا نریکشن کر اسے مضبوط کرنے کی مانگ کی اس پر منتری جھاں نے کام کرنے چانے کا بھروسہ دلائے انہوں نے کہا کہ اب تک جمین داریت باندھ مرمت میں بزرٹ کا پرابادن جل سنسادن ویواغ میں شامل نہیں تھا اب جوڑا گیا ہے بزرٹ آنے پر آگے کاریک جین کیے جانے کا آشواشن دیا اس موقع پر اس نے ساتھ کیوٹی بیڈیو دباہ مہتاب انساری سامات سیوی نوین چودری گوڑک چودری سرپنچ مطلیس مصرا پرب مکھیا گوپال کمار شاہ شوالندر شاہ چودری تتھا انند شاہ آدیتے بچا کام ایک سفتہ میں ہوگا پورا انتری چوروں نے گھر سے چڑھائے لاخوں کے جیورات بہادر پورتھانہ چھتر کے آر ایس ٹیک کرتن بھون کے پاس چوروں نے بند گھر کو نشانہ بناتے ہوئے لاخوں کے جیورات کی چوری کر لی معاملے کو لے کر پیڑت کارٹے کمار نے بہادر پورتھانے میں آویدن دیا ہے آویدن میں انہوں نے کہا ہے کہ ویش آلندر جھا کے مکان میں قرائے پر پچھلے پانچ سال سے رہ رہے ہیں گت نو جن کو وہ اپنی پتنی کا آپریشن کرانے گئے تھے آپریشن کے بعد اپنے سرال میں رہ رہے تھے جب تیرہ جون کو گھر لوٹے تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا گھر میں رکھے دو لاخ کے جیورات ایوان بیس ہزار روپے نکتی کی چوری ہوئی جب اس بات کی جانکاری پرکشک چھوپ ڈی ایس پی صحبادر تھانہ دکچ رانگ پرشنہ کو ملی تو ہوئے پولیس بلکہ ساتھ گھٹنا اسطل پر گئے انہوں نے بریکی سے گھٹنا اسطل کا موائنہ کیا انہوں نے بتائے کہ چوری کی پرتہمک درج کر لی گئی ہے چورو کا پتہ لگایا جا رہا ہے جل سنسادن نے مہاراجی باند کیا ندیکشن صوبے کے جل سنسادن یا سوچنا ایوانگ جن سمپرک منتری سنجکمہ چھانے رویوار کو کیوٹی پرکھنڈ کے گوپال پور پنڈا روچ میں ادوارہ سمو کی دھونس ندی پر بننے والا مہاراجی باند کے سدریڈی کرنکاریا کا ندیکشن کیا مہاچاری باند کا نرمان ایک کروڑ چھبیس لاکھ کی لاغت سے ہوگا انہوں نے پنڈا روٹ سے گوپال پور گاؤں تک باند پر پیدل چل کر گہنطہ سے موائنہ کیا گت ورش گوپال پور کے پاس بارڈ کے دیران ہوئے کٹاو اسطل وہ اوور ٹاوپ والے اسطحانوں کا بھی انہوں نے ندیکشن کیا وہاں باند کا اونچی کرنڈ وہ سدریڈی کرنڈ کیا جا چکا ہے اس دیران انہوں نے کیوٹی سیوگ اجید کمار جھاں کو آنے پرف کٹاو اسطلو کا کاریے کا بھی نرکشن کر لینے کا دیش دیا منتری کے ساتھ ڈی ایم ڈاکٹر تییاغ راجن ایس ایم تتھا کیفتی ویدھائک ڈاکٹر مراری موہن جھا کے علاوہ جل نیسرن دربھنگا کاریے کپالک افینتا وصدر ڈی سی اور آکیس گپتا بھی تھے اس کے بعد جل سنسادن منتری نے ڈی ایم و نگر ویدھائی سنجیو سرافگی کے ساتھ شہری سرکشہ باندھ میں خراجپور کے پاس چل رہے کام کا نرکشن کیا تتھا ریلوے گمٹی چٹی سے ہرہا پٹی تک 3.5 کلومیٹر میں کیے جا رہے نالا اڑاہی کرن سہ نالا نرمان کاریے کا گہن نرکشن کیا اس دیران کئی سطلو پر نسستانیے لوگوں سے بات کر منتری کاریے کا گوند وطتہ کی جان کر لی موقعیں پر کاریے پالا کے بھیانتا بارڈ نیانترن منڈل دربانگا بھی ہو ستی تے منتری نے وہاں پستید کاریے پالا کے بھیانتا وہ نردیش دیا کی تر بندر پر کچھ کام کرنا ہے تو بارڈ سے پروفہ کرا لے NCC کا دیش میں ہوگا ویعاپک وشتار شروع NCC بتایا کہ اب NCC کو پاٹھے کرم میں شامل کرنے کی پرکریا شروع ہو گئی ہے اس سے چھات چھاتراؤں کے بیچ NCC میں شامل ہونے کی للک بڑھ رہی ہے ساتھی نیجی سکشنوں سنسطانوں کے چھات چھاتراؤں کو بھی اس سے لاپ مل سکے گا اس لئے اس یوجنہ کا کارنیہ بھیان جہونے جا رہا ہے کیاپ رکشکشن کے نرکشن کے لیے اتردائی ہوں گے وے سنسطان کے انفرا فیسٹیکچر اور انوبتتیت پی آئی سٹاف کا نرکشن بھی کر سکیں گے اس یوجنہ کے تحت سلطانوں کے لیے یونیٹی آونٹن کے لیے گروپ کمانڈر آدھیں کرتھ ہوں گے اس یوجنہ کو دوہزار اکیس دوہزار بائس میں لاغو کیا جائے گا تتھا اگلے ستری یعنی دوہزار بائس دوہزار تیس میں اس کی سمکشہ ہوگی پورے دیس میں اس یوجنہ کے تحت کل ایک لاکھ سٹو پر کے نیجیدوں کا چین کیا جائے گا دیس کے سترہ راجے نیدہ شالیے کے بیٹ ستر ہزار سٹو پر ویورن تتھا ابھی اپلپ کل سٹو کے انسار انپاتک طور پر کیا جائے گا سیس تیس ہزار سٹو پر راجوں کی اور سے مانگ کے انسار نکشت انپات میں چینیت کیے جائیں گے بیہار جارخند نداشتہ اللے کے لیے اس یوجنہ کے تحت 4500 کینڈیڈٹوں کا چین کیا جانا ہے اس جانگاری آٹھ بیہار نویبارٹیلین کے انسیسی آدھیکاری کیپٹن انویل کمار چودری نے رویبار کو دیتوے بتایا کہ اب انسیسی کو پاٹھے کرم میں شامل کرنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اس سے چھات چھاتراؤں کے بیچ انسیسی میں شامل ہونے کی للک بڑھ رہی ہے ساتھ ہی نیزی شکشن سستانوں کے چھات چھاتراؤں کو بیش سے لاف مل سکے گا اس لیے اس یوجنہ کا کاری نبن ہونے جا رہا ہے دھنیوہت آپ دیکھنے دربنگا بجار